بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو بہت ہی یوسفل ہے دیسی گی بنانے کی ویڈیو ہے یہ کہ کس طرح آپ گھر میں بہت آسانی دیسی گی ریڈی کر سکتے ہیں اور وہ بھی چند ٹپس میں آپ کو دوں گی جس سے آپ کا دیسی گی بہت ہی آسانی سے اور بہت جلدی بن جائے گا تو یہاں دیکھئے میرے پاس بلائی ہے تو یہ بلائی میں نے کافی دنوں سے میں اسے سیو کر رہی تھی تو فریزر میں رکھا ہوا تھا رات سے میں نے نکال کے اسے باہر رکھ دیا یہ میلٹ ہوگی تھی تو بیٹر کی مدد سے میں نے اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا اور مکھن ہمارا دیکھئے اوپر آ چکا تھا تو مکھن کو اس طرح سے میں پیڑوں کی شکل میں نکال لوں گی دبا دبا کے آپ اس کا دودھ نکال لیجئے تو بہت ساف ستھرا سا مکھن آپ کے پاس آئے گا تو یہاں دیکھئے اس طرح سے میں یہ پیڑے بنا کے رکھ رہی ہوں اور اگر آپ یہ گرمیوں میں کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑی سی برف بھی ایڈ کرنا پڑے گی کیونکہ گرمی میں جو مکھن ہوتا ہے وہ میلٹ ہو جاتا ہے اور آسانی سے نکلتا نہیں ہے لیکن سردی میں یہ پروسس کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اور ہم اسی طرح سے بہت ہی اچھا سا مکھن نکال لیتے ہیں تو یہاں دیکھئے سارے پیڑے میں نے اکٹھے کر لیے ہیں اور اسے دبا دبا کے اس میں جتنا بھی دودھ ہوگا اسے نکال لیں گے اور واپس دودھ جو ہمارا مکھن کے بعد جو بچ گیا ہے اسی کے اندر اس کو میں دوبارہ سے ڈال دوں گے اس دودھ کو اور اس طرح سے ہمیں تھوڑی دیر تک اسے اسی طرح سے پریس کرتے رہنا ہے اس طرح سے مکھن بہت ہی ساف ستھرا بنتا ہے اور یہ دودھ جتنا نکل سکتا ہے اسے نکال لیں گے تو نکالنے کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو اگلا پراسس کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو یہاں دیکھئے بہت ہی اچھی طرح سے دبا کے میں نے اس میں سے دودھ نکال لیا تھا بہت ہی تھوڑا سا دودھ اس میں سے دیکھئے نکل ہے تو میں اسے چولے پہ رکھ دوں گی اور اسے میلٹ ہونے دیں گے تو یہاں دیکھئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہی لگیں گے میڈیوم فلم پہ ابھی میں نے اسے رکھا ہوئے تو مکھن ہمارا بہت ہی اچھے سے ملٹ ہو جائے گا تو یہاں دیکھئے مکھن ملٹ ہو چکا ہے اور اوپر دیکھئے اسے آپ کو اس کے اوپر جھاگ نظر آ رہا ہے یہ جھاگ اسی دودھ کا ہوتا ہے جو کہ مکھن کے اندر ہوتا ہے جتنا زیادہ دبا دبا کے ہم نکالیں گے دودھ کو اتنے ہی یہ جھاگ جائے بہت کم آئیں گے تو اسے پکنے دیتے ہیں یہ تقریبا ہمارا جو مکھن ہے پندرہ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی لک کیا ہے اور کتنا ہمارا یہ دیسی گھی ریڈی ہوئے تو دکھاتی میں آپ کو پندرہ منٹ کے بعد تو یہاں دیکھئے دوسری طرف میں نے چولے پہ اسی دودھ کو رکھا ہوا ہے جو کہ جس میں سے ہم نے مکھن کو نکالا تھا تو اس میں میں تھوڑے سے چاول ایڈ کروں گی اور اسے کھیر ریڈی کرنے گے ہم اور یہ کھیر بھی بہت مزک کی بنتی ہے اس میں آپ سوینیاں بنا سکتے ہیں کھیر بنا سکتے ہیں گاجر کی کھیر اس سے ریڈی کی جا سکتی ہے اس دودھ کو زائع نہیں ہونے دیں گے اور میں بھی اس سے آپ کھیر ہی ریڈی کروں گی تو دکھاتی ہوں آپ کو گھی ہمارا کتنا تیار ہوا ہے تو یہاں دیکھئے میں پندرہ منٹ کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں لوگ کس کا دیکھئے دیسی گھی ہمارا ریڈی ہونے کے بلکل قریب ہے 607 منٹ ہمیں صرف اور اسے پکان ہے اور بہت ہی اچھا سا دیسی گھی ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو میں دکھاتی ہوں آپ کو 607 منٹ کے بعد تو یہاں دیکھئے دیسی گھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس طرح سے میں نے اسے چھان کے رکھ لیا ہے اور یہاں دیکھئے آپ کو ویسٹ دکھاتی ہوں اس میں سے کتنا کم نکلے اور برتن بھی ہمارا بہت ہی کم گندہ ہوئے تو اس طرح سے آپ دیسی گھی بنائیں گے بہت ہی جلد بنے گا اور آپ کا برتن بھی کم ہی گندہ ہوگا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ دیسی گھی کی ریسپی پسند آنے والی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ریسپی کے نیچے لائک کا بٹن دبائیے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنل ہی میرے چینل کو سبسکائب کیجئے اللہ حافظ